بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اگزیمنیشن پوائنٹ آب ویو سے امپورٹن ترین ایکسسائزز ہیں اس میں آپ کی گرامر کی بک میں چیپٹر نمبر فائیو میں ٹین سالڈ پیراغراف اور ساتھ ان کے کوئسن اور آنسرز دیئے گئے ہیں اور اس کے بعد ففٹین انسالڈ ایکسسائزز ہیں تو ہم نے جو سالڈ ایکسسائزز ہیں اس کا سرسلہ شروع کر رکھا ہے اس سے پہلے ہم آٹھ ویڈیوز ریکارڈ کر چکے ہیں آج ہم اپنے نائیت پیراغراف کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں اور ہم اب سٹارٹ لیں گے طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے ہمیں پیراغراف کو اچھی طرح سے اچھی طرح سے ریڈ کر کے سمجھ کے میننگ کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے اس کے بعد انڈ پہ ہمیں کوئسن دیئے گئے ہوتے ہیں ان کے ہم نے جوابات اچھے طریقے سے دینا ہوتے ہیں یہ دس نمبر کا کوئسن آپ کے اگزیمیشن پوائنٹ اپ ویو سے بہت اہمیت کا حامل ہے تو ہم شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو کمپنی ہنشن آف پیسج تفخیم عبارت درجہ زیل پیراغراف کو پیسج کو پڑھئے اور آنسر دا کوئسنز ایٹ دا اینڈ اور آہر میں دیئے گئے سوالات کے جوابات دیجئے پیراغراف نمبر نائن ایک آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے ایک آدمی جانا جاتا ہے بائی دا کمپنی صحبت سے ہی کیپس جو وہ رکھتا ہے یعنی جہاں اٹھتا بیٹھتا ہے دوستوں میں اچھے دوستوں میں برے دوستوں میں تو ایک آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے ایک اچھے طالبلم کو چاہیے ایوائیڈ پرہیز کرے بچے دا کمپنی صحبت سے اف دوز ان لوگوں کی جو ہر وقت کھیلتے رہتے ہیں ایک اچھے طالب علم کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی صحبت سے بچے ان لڑکوں یا ان دوستوں کی صحبت سے بچے جو ہر وقت کھیلتے رہتے ہیں بہت زارے طالب علم اپنی کلاسز چھوڑ دیتے ہیں اپنے اسباق کھو دیتے ہیں اور کبھی کبار ہی اپنا جو گھر پہ ملا ہوا کام ہوتا ہے اس کو کرتے ہیں بکاز کیونکہ سم ادھر فیلو سٹوڈنٹس کچھ اور ان کے ساتھ ہی طالب علم دو دا سیم ایسا ہی کرتے ہیں بہت سارے طالب علم اپنے اسباق کھو دیتے ہیں اپنی کلاسز مس کر دیتے ہیں اور کبھی کبار ہی اپنا ہوم ورک کرتے ہیں کیونکہ ان کے اور دوسرے ساتھی سٹوڈنٹ اس طرح سے کرتے ہیں تو وہ ان کو کاپی کرتے ہیں جہاں یہ پہلے قسم کے سٹوڈنٹس کی بات ہوئی ہے وہیں پر محنتی طالب علم بھی موجود ہیں وہ ورک جو کام کرتے ہیں جبکہ دوسرے ان کے ساتھ ہی کھیل رہے ہوتے ہیں they know وہ جانتے ہیں when to study کب پڑھنا ہے and when to play اور کب کھیلنا ہے they play وہ کھیلتے ہیں when it is time to play جب کھیلنے کا وقت ہوتا ہے they enjoy the games وہ کھیلوں سے لطفندوز ہوتے ہیں of their choice اپنی مرضی کے because they know کیونکہ وہ جانتے ہیں that playing game is essential for health کیونکہ کھیل کھیلنا essential ضروری ہے for health they enjoy the games of their choice وہ اپنے مرضی کے کھیل کھیلتے ہیں because they know that playing games is essential for health کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کھیل کھیلنا صحت کے لیے بہت لازمی ہے بہت ضروری ہے a sick student is not so quick ایک بیمار طالب علم اتنا تیز نہیں ہوتا in learning پڑھائی میں his lesson اپنے سبق کو پڑھنے میں ایک بیمار طالب علم اتنا تیز نہیں ہوتا as is a healthy one جتنا کے صحت مند ہوتا ہے تو سٹورنٹس یہ ایک اچھا پیراغراف آپ کے لیے اس میں moral lesson بھی ہے کہ آپ کو اپنی صحت کا حیاء رکھنا چاہیے وقت پہ پڑھنا چاہیے وقت پہ کھیلنا چاہیے اور ایک صحت مند جو ذہن ہوتا ہے اس کے لیے صحت مند جسم کا ہونا بہت ضروری ہے تو نیکسٹ پیراغراف کو سمجھنے کے بعد questions دیئے گئے ہیں اور نیچے answers ہیں ہم ان questions کو اور answers کو پڑھیں گے question number one what kind of company should a good student keep ایک اچھے طالب علم کو کس قسم کی صحبت کس قسم کی company اختیار کرنی چاہیے تو اس کا answer ہے a good student should keep good company ایک اچھے طالب علم کو اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے question number two why do some students miss their classes کچھ طالب علم اپنی کلاسز یا اپنے اسباق کیوں چھوڑ دیتے ہیں کلاسز کو کیوں miss کرتے ہیں تو اس کا answer ہے they miss their lessons وہ اپنے اسباق خود دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں because some other fellow students do the same کیونکہ کچھ ان کے اپنے ہی دوسرے ساتھی طالب علم ایسا کرتے ہیں جب ان کو وہ کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسباق چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے ہومورک کی طرف دھیان نہیں دیتے question number three why do good students enjoy good health اچھے طالب علم اچھی صحت سے کیوں لطف اٹھاتے ہیں تو اس کا answer ہے good students enjoy good health اچھے طالب علم اچھی صحت سے لطف اندوز ہوتے ہیں because they work and play at proper time کیونکہ وہ کام اور کھیل کو مناسب وقت پر کرتے ہیں جب کھیلنے کا وقت ہوتا ہے کھیلتے ہیں جب پڑھنے کا وقت ہوتا ہے پھر پڑھتے ہیں اگلا question ہم دیکھیں گے question number four why are games necessary for students کھیل بچوں کے لیے طلبہ کے لیے طلبہ و طالبات کے لیے کیوں ضروری ہیں تو اس کا answer ہے games are necessary for students کھیل ضروری ہیں necessary ضروری for students طلبہ کے لیے because games keep them healthy کیونکہ کھیل ان کو صحت مند رکھتے ہیں games are necessary for students because games keep them healthy کھیل طلبہ و طالبات کے لیے بہت ضروری ہیں کیونکہ یہ ان کو صحت مند رکھتے ہیں وہ کون سے عوامل ہیں جو ایک طالب علم کے لیے کامیابی لے کر آتے ہیں تو اس کا آنسر ہے ایک طالب علم کی کامیابی لائز موجود ہوتی ہے پیروی کرنے میں ایک ٹائم ٹیبل کو کھیل کا اور کام کا یعنی ایک طالب علم اگر ٹائم ٹیبل بناتا ہے اور اس ٹائم ٹیبل کے مطابق کام کرتا ہے اور اس ٹائم ٹیبل کے مطابق ہی کھیلتا ہے یعنی وقت پر کھیلتا ہے وقت پر کام کرتا ہے تو اس میں اس طالب علم کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہوتا ہے تو ڈیر سٹوینٹس اس طرح سے ہم نے پیراگراف کو سمجھا اس کے بعد قویسنز اور آنسرز کو ہم نے دیکھا امید کرتا ہوں کہ اگزیمنیشن پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کمپریہنشن آف پیسج کی جو ایکسرسائز ہم نے کی ہے اس کو خوب اچھی طرح سے تیار کریں گے اور اپنے امتحانات کے لیے اس کو ذہنشین کر کے اس کو اچھی طرح سے اس کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو کہ آخری ویڈیو ہوگی اس حسنا کی اس میں دوبارہ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تک کے لیے اللہ حافظ